آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ مدہ ہے بی جے پی کی پروقتہ نپور شرما اور نوین جندل کے نشکاسن کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لابوڈ کی طرف سے بڑی پرتک کیلیا آئی ہے نپور شرما اور نوین جندل دونوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ویوادف ٹپڑی کی ایک نے باقاعدہ ٹویٹ کیا اور دوسرے نے لائیو ڈیبیٹ کے اندر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ٹپڑیا کی ابھدر بھاشا کا استعمال کیا جس کے بعد عرب دیشوں کی طرح سے پرتک کیلیا آنے کے بعد جو ہے بھارہ سرکار میں تھوڑی سی خلبالی مچھی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی نے دونوں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن کیا سرکار نے اپنا کام پورا کیا کیا پولیس پرشاسن نے اپنا کام پورا کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے اپنا کام کیا کہ لوگوں نے جو بھاشا تھی وہ ابھدر بھاشا کا استعمال کیا جو گائیڈ لائن ہوتی ہیں جو پارٹی کا کانسٹوٹیشن ہوتا ہے اس کے کلوز ٹین اے کے تحت جو ہے وہ لینگویج کا غلط کا استعمال کیا گیا پارٹی کی نیتی کے خلاف گئے حالانکہ ریال نیتی کچھ اور ہی ہوتی ہے آپ کو بھی معلوم ہیں لیکن بہرحال دونوں کو پارٹی نے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پارٹی سے نشکاسن کر دینا کافی ہے اسی کو لے کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی طرف سے ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے مہا سچی مولانا خالد صحف اللہ رحمانی کے دوارہ ایک بڑا بیان جاری کیا گیا ہے باقاعدہ اس کا ایک پریس وگیپتی جاری کی گئی ہے جس میں ٹائٹل جو دیا گیا ہے اسی میں ساری باتیں آ جاتی ہیں کیا لکھا گیا ہے پریس وگیپتی میں آپ کو دکھاتے ہیں لکھا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام پر اپمان جنک اور اشوبنیے ٹپڑی کرنے والے بی جے پی سدستیوں کو پارٹی سے نلمبت کرنا پریابت نہیں کڑی سزا اور پربھاوی قانون آوشک یعنی کہ جو ابھی تک کی جو کارروائی کی گئی ہے پارٹی کی طرف سے جو نشکاسن کیا گیا ہے وہ کافی نہیں ہے یہ تو پارٹی نے کیا ہے لیکن ابھی سرکار کا کام باقی ہے پرشاسن کا کام باقی ہے چونکہ دیش کے اندر سمویدھان ہیں قانون ہیں دیش کے اندر اس طرح کی بھاشا اور جو دھارمک بھاونائے ہیں ان کو آہت کرنے کو لے کر کے قانون ہیں جیل جانے کا پرافدھان ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب سرکار اور پرشاسن خاص طور سے پولیس ویبھاگ کیا اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا کیا نپور شرما اور نوین جندل کی گرفتاری ہوگی بی جے پی نے اپنا کام کر دیا ہے اب سرکار کو اور پرشاسن کو اپنا کام کرنا ہے دیکھنے یہ ہوگا کہ کیا دونوں کی گرفتاری ہو پائے گی مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا کہنا ہے کہ نشکاسن کرنا کافی نہیں ہے پارٹی سے نکالنا کافی نہیں ہے کافی تب ہوگا جب ان لوگوں کو کڑی سزا ملے گی اور اس کو لے کر کے پربھاوی قانون بنے گا یعنی کہ جو پربھاوی ہو قانون جس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے جس کا اثر دکھائی دے ایک ایسا قانون بنانے کی ضرورت ہے چونکہ ابھی قانون کا اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے دونوں لوگ کھلے گھوم رہے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی